اور تیسرا کام توبہ کا کرنا ہے کہ اللہ سے معافی مانگتا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں توبہ کرو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا اور محرم میں چوتھا کام وہ ہے اپنے گھر والوں پہ لباس کھانا پینا پانی شربت جتنا اس کی استطاعت میں ہو دس محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے سہولت کا پیدا کرنا جیسے انہیں کپڑے دلا دے جیسے کھانا بہت اچھا پکا لے جیسے پانی بہت اچھا دے دے کرز نہ لے لیکن کتنی اللہ نے گنجائش رکھی ہے اس کے مطابق حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دس محرم کو اپنے گھر والوں پر آسانی اور فراخی پیدا کرے گا اللہ تمام سال اس کا رزق بند نہیں کرے گا لوگ بحث کرتے ہیں اس محدثین کے اس بات پہ یہ صحیح حدیث ہیں اب ظاہر ہے کہ جمعے میں ہم کیا اس کی سند اور کسی چیز پہ بحث کریں اہل مکہ اس پہ عمل کرتے تھے اہل مدینہ اس پہ عمل کرتے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہوں نے کہا پچاس سال سے میرا عمل اس حدیث پہ ہے اور اللہ نے سارا سال فاقع نہیں دیا ابن عبدالبر رحمت اللہ عنہ لکھا ہے کفنا بزرگ وہ یہ کہتے تھے کہ چالیس سال سے میرا تجربہ ہے پچاس سال صحابہ رضی اللہ عنہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک اور بزرگ ہے وہ کہتے ہیں ساٹھ سال ہو گئے میں نے دس محرم کو اپنے گھر والوں کو لباس بھی دلوائے جوتے بھی دلوائے اور چیزیں بھی کھانا بھی اللہ نے ساٹھ سال سے میرا رزق پورے سال کو بند نہیں دیا یہ رمضان میں محرم میں کرنے کے کام ہیں ہم سب کو چاہیے کہ یہ کام کریں نو محرم کو روزہ رکھنا دس کو رکھنا دونوں کو ملا کے رکھنا یہ بہت اچھا ہے اور اگر صرف دس کو رکھے تو بھی اچھا ہے اور نو دس کو فرض کر لیجے نہیں رکھ سکا اور تین تین روزے کر کے رکھے وہ بھی بہت اچھا ہے تمام چیزیں یہ حسن آتے ہیں اور یہ نیکیاں موسیقی موسیقی موسیقی